حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے کہا کہ میں نے نبی کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے کھنڈ رات میں مدینہ کے کھنڈ رات میں حضور علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا اور حضور علیہ السلام خجور کی ٹینی پر ٹیک لگاتے ہوئے جا رہے تھے تو وہاں پر یہودیوں کا ایک گروہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپس میں کہنے لگے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے ہیں کیا ہے سوال پوچھتے ہیں تو آپس میں کچھ لوگ کہنے لگے نہیں نہیں پوچھو اگر حضور علیہ السلام نے کچھ تم لوگ کو جواب دیا تو ناغوار لگے گا تم لوگوں کو لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم حضور علیہ السلام سے سوال پوچھتے ہیں اور سوال بھی ایسا طف کہا ہے کہ ہم یہ کہے حضور علیہ السلام سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کیا پوچھتے ہیں روح کے بارے میں کہ روح کیا چیز ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے نہ پوچھا کہ اے ابو القاسم بتائیں کہ روح کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ خاموش ہو گئے سکوت اختیار کیا یہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں جان گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے کیا وحی نازل ہو رہی ہے وحی نازل ہو رہی ہے تو حضور علیہ السلام پر جیسے وحی نازل ہوئی تو وہ صحابی رسول کھڑے ہو گئے اب دیکھا کہ وائی کے آثار جا رہے ہیں حضور علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اے امتیوں اے لوگوں یہ یہودی تم لوگوں سے کس کے لئے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں ان کو بتا دو کہ روح کیا ہے عمر ربی ہے کیا ہے روح کیا ہے عمر ربی ہے اپنے رب کے حکم سے ہے یہ سوال پوچھنے کے ایک مین ریزن پتہ کیا تھی وہ یہ ریزن یہ تھی کہ جو مکہ کے مشرقین تھے نا ان کو بھی یہودیوں نے یہ توریت میں نشانیہ کیونکہ توریت انہوں نے پڑھی ہوئی تھی توریت میں نشانیہ تھی مکہ کے مشرقین کو بھی بتایا تھا کہ جو آخر زمان نبی علیہ السلام ہوں گے نا ان سے آپ لوگ تین سوالات پوچھنا اگر ان تین سوالات کے جواب دے دے نا تب بھی نہیں ہے اور اگر جواب نہ دے تب بھی وہ نبی نہیں ہے یعنی نشانی یہ ہے اتنا طف سوال پہلا سوال کہ ہے اصاب کاف کے بارے میں پوچھنا جو قرآن کریم فرقان امید میں آپ لوگوں نے سنا دوسرا کیا ہے یہ ذلکر نین جنہوں نے دیوار کھینچے اس کے پیچھے یاجوج ماجوج ابھی پیچھے ہیں وہ دوسرا سوال اور تیسرا سوال کیا ہے وہی روح کے بارے میں یہ پوچھنا اگر یہ تینوں سوال بتا دے تب بھی وہ نبی نہیں ہے آخری اور اگر نہ بتائے تب بھی آخری نبی نہیں ہے تو حضور علیہ السلام نے دو سوال تو آپ لوگ بتا ہے قرآن میں موجود ہے بتا دیا تیسرا سوال کیا ہے حضور علیہ السلام نے نہیں بتایا کیوں کیونکہ ان کی توریت میں یہ نشانی لکھئے ایت ہے آخر زمین آخر زمان نبی علیہ السلام سے جب روح کے بارے میں پوچھا جائے گا تو نبی علیہ السلام نہیں بتائیں گے کیوں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کچھ راز ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ راز کو رازمی رکھتا ہے لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی حاجت نہیں ہوتی حالانکہ وہ نبی علیہ السلام ان کو پتا ہوتا ہے لیکن کہیں لوگوں کے سامنے بیان کرنی کی حاجت نہیں ہوتی جب حضور علیہ السلام نے یہ جواب دیا نا ان کے توقع کے خلاف آیا اور ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ نبی علیہ السلام سچے نبی علیہ السلام ہے تو وہ کیا گئے جان گئے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کیا ہے سب سے آخری نبی اور یہی برحق نبی ہے اللہ تعالیٰ میں کیا کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب پرنے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب پرنے